موسیقی ہم بات کریں گے چیر جسس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کس یونیورسٹی سے کچھ معلومات مانگی اور وہ کونسی یونیورسٹی تھی جنہوں نے چیر جسس صاحب پاکستان کو بھی معلومات دینے سے گریز کیا اور کیوں کیا تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پنجاب کے تعلینی بورڈز کے حوالے سے جو کہ اب ون ونڈو آپریشن کیا جا رہا ہے یا اسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان تمام بورڈز کو سنٹرلائز کیا جا رہا ہے اور سب سے آخر پہ ہم بات کریں گے ایک ایف آئی اے گجرانوالا کے ایسے مقدمے کی جو کہ جو ہریسمنٹ کے حوالے سے ایک احتجاج کیا گیا سپین میں اور سپین میں کیے گئے احتجاج پر ایف آئی اے گجرانوالا نے مقدمہ درج کر لیا یا اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں مقدمہ درج نہیں ہوا اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے ان تینوں چاروں ایسیوز کے بارے میں سارے ایسیوز کے بارے میں بات کا آغاز کرتے ہیں چیما صاحب ہوا یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھی دوست ہیں آدل شازیب ان کا نام ہے بڑے اچھے جانلسٹ ہیں ڈان میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ صداقت عباسی آپ کو پتا ہے لا پتا ہیں جبری طور پر لا پتا میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا صداقت عباسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا جو کہ ڈان نیوز کے لیے کیا گیا اور ڈان نیوز نے اس انٹرویو کو نشر نہیں کیا وجہ کیا تھی کہ جو بتایا گیا یا جو باتیں سامنے آئیں کہ ہمارے خوفیہ اداروں کا ایک آفسر وہ بھی موجود تھا اور وہ انٹرویو کیا گیا یعنی کہ یہ انٹرویو انڈر ڈیورس تھا تو اس وجہ سے وہ انٹرویو نشر نہیں کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈان نیوز کی منیجمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی اور باقی ٹی وی چینلز کو بھی مثال قائم کرنی چاہیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو سیچوئیشن پیدا ہوتی ہے اور جنرلس بیچ میں انوال ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جنرلس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑی خبر کریں تو ایسی سیچوئیشن کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے دیکھیں میرے حالے کے جو جنرلسٹ ہیں ان کو اتنی انڈرسٹیننگ ہے کہ وہ کس ملک میں جنرلزم کر رہے ہیں اور ادھر لوگوں کو کس طرح کی چیلنجز آتے ہیں تو اگر اس طرح کی سیچوئیشن آئے اور آپ کو پتا چلے کہ کوئی جبری طور پر انٹریو کرانا چاہ رہا ہے تو آپ کو نہ کر دینی چاہیے یعنی کہ میں وہ دیکھ رہا تھا جو کامران شاہد ہیں وہ اجمل جامی کے ساتھ ان کا میں انٹریو دیکھ رہا تھا جس میں وہ جو انہوں نے انٹریو اسمان ڈارگاہ کیا ہے اس کی وضاحت دے رہے تھے جی کہ وہ بھی ازاد ہیں اگر ان کے نالج میں تھا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کس کنڈیشن میں ادھر لائے گئے ہیں لیکن اگر ان کے نالج میں تھا تو ان کو بھی نہ کر دینا چاہیے تھا اس کا کوئی جواز نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ جو ریٹائر جنرل عمران حان کے بہت حق میں تھے ماضی میں ہم نے ایک دفعہ بات بھی کی کہ کچھ جان کو کچھ گھنٹوں کے لیے انہیں جو ہے وہ نظر بند رکھا گیا ایک جگہ پہ تھا کہ آپ جا کر ٹی وی پر انٹرویو دیں اور انہوں نے وہ اس چیز سے انکاری تھے لیکن اس کے باوجود شاید ایک ہمارے انکر ہیں کہ جو ادروائز بڑے ایک پریس فریڈم کے بھی چیمپئن ہیں تو انہوں نے خود ان جنرل صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں وہ جنرل صاحب نے نہ کر دی کہ میں نہیں انٹرویو دینا چاہتا لیکن ان کا یہی خیال تھا کہ ان کو کہا گیا ہے جی کہ رابطہ کریں تو بعض اوقات کیسز میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایجنسی کے لوگ ان کو ساتھ لے کر آئے تھے تو یہ انتہائی انفیر ہے ایجنسیز جو کر رہی ہیں ان کی انفیرنیس اپنے لیول پر ہے لیکن ایز ای جنرلس جو میری ڈیوٹی ہے مجھے وہ تو کرنی چاہیے نا اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں کو کس طرح کوئی موردل دام ٹھرائیں گے کہ دوسرے غلط کر رہے ہیں عمر میں آپ کی بات کو ری فریز کروں گا دراصل جنرلس کا فرض ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ معلومات ہی دیں بلکہ جنرلس کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بیان کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو انٹیویو دینے آیا ہے تو یہ بندہ کیا آزاد ہے آزاد منش سے یہ انٹیویو دے رہا ہے مثال کو طرح پہ کامران شاہد صاحب کا جو انٹیویو ہے عثمان ڈار کا انٹیویو نو ستمبر کو وزیر داخلہ سندھ نے اناؤنس کیا اور ٹی وی پہ کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ گلتار کر لئے گئے اور اس کے بعد وہ نمدار ہوتے ہیں کامران شاہد کے انٹیویو میں اور کامران شاہد میں نہیں سمجھتا کہ کامران شاہد صاحب کوئی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ عثمان ڈار کہاں ہیں ان کامران صاحب اثر وائز ان کے پروگرام بڑے دلچسپ ہوتے ہیں میں فرینٹلی باز پروگرام ہوں میں نے بڑے پسند بھی کیا ہے بعض ایشوز کے اوپر بڑی اچھی ان کی رائے بھی ہوتی ہے لیکن اس انٹیویو کے والے سے جو انہوں نے ایک انٹیویو کیا اور جو انہوں نے انٹیویو کی وضاحت آگے اجمل جامعی کو کی میں فرینٹلی میں تو کنونس نہیں ہو سکا اور مجھے یہی لگا کہ شاید کامران صاحب کو بھی کسی جگہ پہ پتا تھا کہ یہ جو عثمان ڈار ہے یہ انڈر ڈیورس ہے اور شاید یہ کسی جگہ انٹیویو سیٹ اپ ہوا ہے یہ انٹیویو ان کا عثمان ڈار سے سیٹ اپ نہیں ہوا یہ انٹیویو کچھ اور لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے میڈیا کے اداروں کو اس بارے میں ایک سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اس طرح کے انڈر ڈیورس انٹیویو نہ کریں ہمارے ہاں دائشتگردوں کی انٹیویو ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں کی انٹیویو کروائے جاتے رہے ہیں جو کہ میرے خال میں فیر نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہے جوللزم کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور میرے خال میں آئین اور قانون کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اگلے موضوع پر چلتے ہیں چیف جسر صاحب کو ایک لیے یہ بتائیں وہ چیف جسر صاحب کا کیا معاملہ ہے قاضی فازی صاحب بڑی خبریں بنا رہے ہیں آپ کے پاس بھی خبر ہے کیا چکر ہے شہریف بڑے جسر کے لے رہے ہیں میں بھی چیوان صاحب اور چیف جسر صاحب اگر اچھا کوئی کام کریں یا کوئی خط لے کے معلومات لیں اور خبر نہ ملے تو یہ بھی خبر ہے معلومات اگر چیف جسر صاحب بھی معلومات تک رسائی نہیں ہے عزاز یہ ہوا کہ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں آپ نے وہ سٹوری بریک کی تھی کہ جو قائدہ یونیورسٹی میں وہ گئے ایز ایمبر آف دا بورڈ اور جب یہ یونین سے پبندی ہٹانے کا بھی جدر فیصلہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب انہوں نے چیف جسر صاحب بننے سے پہلے ہی کوئی ایجنڈا اپنا تیار کیا ہو گیا کہ میں نے کس کس کی اصلاح کرنی ہے کرنا کیا ہے تو ان کی نظر میں جو جامعات ہیں یونیورسٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بالحصوص وہ یونیورسٹیز کے جدر وہ بحسیتے چیف جسر صاحب جن کے بورڈ کے ممبر ہیں تو قائدن یونیورسٹی کے علاوہ وہ اسلامی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ممبر ہیں تو ہوا یہ کہ ریجسٹرار نے جو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا چیف جسرس کے بحاف پر اسلامی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ کو اچھا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستانی ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اور بھی ہے انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے کہا جی کہ وہ بورڈ کے میمبر ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے آپ کی کارگردگی کے حوالے سے ان کی کچھ ایک تشنگی ہے وہ کوئی معلومات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب کوئی نیکسٹ بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو ان کے پاس وہ پوری طرح سے تیار ہو کر رہے ہیں اب جو ہے اسلامی کی انٹرنیشن انجنورسٹی اس کام کے لیے بھی تیار نہیں تھی انہوں نے ان کو سوال کی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا رہی کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو بورڈ کی میٹنگ ہے یہ لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی پہلا سوال اس کا جواب مجھے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ کے منٹس ہیں وہ بھی کانٹلی دے دیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ متعلقہ لوگ ہیں ان کا انہوں نے لکھا کہ یہ کب سے پوائنٹڈ ہیں ان کی کوالیفکیشن کیا ہے اور ان کے نام یہ بھی ہمیں دے دیں ان کا جو ٹنیور ہے یا کوئی ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ بھی دے دیں اس بارے میں انہوں نے پوچھا وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں بتائیں جو ڈائریکٹر جرنل ہے اس کے بارے میں بتائیں جو مختلف ڈینز ہیں ان کا بتائیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ڈپارٹمنٹس کے چیر پرسند ہے ان کے حوالے سے اسی طرح ڈائریکٹرز ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسسٹن ڈائریکٹر ایڈنسٹریشن جو ہیں ان کے بارے میں معلومات چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا دوزار پچھلے دو سالوں کا جو بجٹ ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل بھی چاہیے علاوہ ذی انہوں نے پوچھا کہ پچھلے پانچ سال کا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا چاہیے یعنی کہ سٹوڈنٹس کے نام نہیں چاہیے کہ کون ہیں ڈیٹا کیا چاہیے کہ کتنے ان میں سے میل اور فیمل سٹوڈنٹس ہیں اور ان میں سے کتنے پاکستانی ہیں اور کتنے فارنر ہیں یہ ہمیں ڈیٹیل فرام کریں اچھا عزاز یہ لیٹر انہوں نے لکھا بائیس سپٹمبر کو اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ستائیس ستمبر تک کائنڈلی انفرمیشن پروائیڈ کر دیں اب یہ ہے کہ جو جواب آیا وہ ستائیس کو آ گیا آ گیا ٹھیک ہے لیکن جواب یہ تھا کہ ساڈیلو جواب ہے اچھا اور جواب عزاز انہوں نے ایک اور بڑی ٹیکنیکل گیم کی جو پریزیڈنٹ ہے نا وہ بھی اربی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈیریکٹر ہے نا وہ بھی اربی ہے ٹھیک ہے میرا حیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیول پہ کلکولیشن یہ کی کہ یہ دو جو ہیں ان کو ایک ایمیونٹی بھی حاصل ہوگی یہ چیف جسٹس ان کے حلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتے باقی تو پاکستان نہیں ہیں وہ کب ہو آئیں گے تو جو اربی صاحب ہے نا جو ڈیریکٹر ٹو پریزیڈنٹ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر علی مہتاب علاماری ٹھیک ہے انہیں اسے میں اندازہ لگا رہا رہا ہوں کہ وہ اربی ہیں علاماری سے علاماری میرے اہل شاید ہوگا علاماری اچھا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا رہی کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہیں وہ کہیں گے ہوئے ہیں سعودی عرب تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آلے نے دے ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے لیٹر کو دیکھ وہ سپریم کورٹ کوئی بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا ساڑی نہیں کیسی سوال کری ہے اور تسی جواب نہ دے ہو پھر انہوں نے نا آگے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کو ایک جواب لکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وائس پریزیڈنٹ سے انفرمیشن مانگی ہے اور یہ بندہ ڈیریکٹر ہے یہ بورڈ کا حصہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں انفرمیشن نہ دینے والا یا ہمیں انفرمیشن ریفیوز کرنے والا اور پھر اور یہ عزاز ایک ویسے ہے تو اصول کی بات کہ وہ ایزا چیف جسس بھی نہیں مانگ رہے ہیں وہ ایزا بورڈ میمبر مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ یعنی کہ میں اس بورڈ کا حصہ ہوں کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں تو انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں ٹھیک تو انہوں نے کہا رہی کہ اب یہ ہے کہ آپ کینڈی جلد 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 بورڈ کی میٹنگ کریں ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں تیہ ہوں گی اس پہ کوئی دو دن پہلے ہمارے دوست ہیں کاشف عباسی ڈان میں انہوں نے سٹوری بھی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی چیز جو ہے اب جو ہے نا بورڈ کی میٹنگ انہوں نے کال کی ہے کہ آپ اس پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے بورڈ کی میٹنگ کال کریں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی سٹاف ہمیں جواب دے نا اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی انٹرنیشن یونیورسٹی جو ہے اس کا جو لا ہے اور اس لا کے تحت یہ انفرمیشن دینا ان کا بنتا ہے اور بورڈ کے لوگوں کو تو بنتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے اور بورڈ یہ ایک جو ہے ایک اسلامی انٹرنیشن کے لیے بڑا ایک امتحان ہے اسے چیما صاحب میں آپ کو کوکلی بات بتاتا ہوں ہم نے یاد ہے کسی زبانے میں ہم نے پروگرام بھی اس پر کیا ہے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق اس یونیورسٹی کا سربراہ عربی نہیں ہو سکتا تو یہ انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں دبڑ کو سڑ ٹھیک ہے کہ بس جو مرضی اپنی مرضی چلا لیں یہ کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو مجودہ صاحب آئے میں جو بھی وہ ایڈوکیشن وائز بھی اتنے کوئی رچ نہیں ہے ان کا بیک گرانڈ اور ان کی وجہ سے چیما صاحب آپ سن کے ایران ہوں گے کم سے کم دو درجل کے قریب ہائیلی کالیفائیڈ جو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ٹیچرز ہیں اس یونیورسٹی کے وہ یونیورسٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں جی تقریباً دو درجل کے قریب ٹھیک ہے وہ چھوڑ گئے ہیں یونیورسٹی چھوڑ گئے ہیں بڑے بڑے سینئر مختلف فیکلٹیز کے کسی ایک فیکلٹی کے بھی نہیں اور اس یونیورسٹی میں چیما صاحب کوئی رولز ریگولیشن کا دھیان نہیں کیا جا رہا بیری انفرچنٹ صورتحال ہے آئی ہوکے چیف جسر صاحب جو ہے اس کو سیریس لیں گے اور یہ دیکھیں معلومات تک رسائی کا جو چیلنج ہے یہ عام آدمی کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے چیف جسر صاحب پاکستان کو بھی ہے ان کو بھی ہے لیکن یہ ہے میرے حلے کہ چیف جسر صاحب جو ہیں وہ اس چیز پر ان کو اندازہ ہوگا کہ معلومات حاصل کرنا کتنا مشکل ہے تو لہٰذا ان کے پاس جو آئیکل پیٹیشن بھی لگی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ سے معلومات چاہیے گو کہ اس میں ایک سیٹیزن نے معلومات کا تقاضی کی ہے مختار احمد علی صاحب نے تو میرے حلے کہ چیف جسر صاحب اپنے اس ایکسپیرینس کی مدنظر رکھتے ہوئے ان کو معلومات ضرور فراہم کریں گے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا چیف جسر صاحب یہ نہیں چاہتے اس میں میں نے جو ہیرنگ سنی نا اس میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ریجسٹار آفس معلومات تک رسائی کے قانون کے دارکار میں آئے وہ آگیا نا تو پھر تو معلومات دینی پڑھنے گی پھر دینی پڑھے گی نہیں ادر وائز وہ کہتے ہیں میں ہمیں آپ کو معلومات دے دیتے ویسے دیتے ہیں یعنی کہ جسے میں بڑے عدب سے کہوں گا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے اس کو اکنالج کر لیا جائے کہ کوئی بھی بندہ معلومات دے سکتے اب وہ احسان یہ احسان والی بات ہے اچھا اور اس میں بھی میں چیف جسر صاحب کے بارے میں بھی میں ذرا تھوڑی سی بات کروں گا کہ چیف جسر صاحب جو ہے ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے لیکن یہاں پر نا ان کا دورہ میار نظر آ رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بنایا وہ قانون سپریم ہے ٹھیک رائے اور بہت اچھی رائے ہیں اس کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو معلومات تک رسائی کا جائے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ والا معاملہ ہے کہ جب ہم سارے جو ہیں ہم تو انفرمیشن کے چیمپئن ہیں نا کہ معلومات تک رسائی ہونی چیئے ٹرانسپرینسی کا لیکن جب بھی کسی پریس کلپ سے بھی معلومات مانگی جاتی ہے نا پریس کلپ بھی معلومات نہیں دیتا یہ ادھر آکے بڑوں بڑوں کا امدھیان شروع ہو جاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائزیزہ صاحب لیڈ لے اپنے آپ کو قاضی فائزیزہ صاحب نے کیا دونمبری کیا کہ اگر انہیں کچھ پانے کی نہیں قاضی صاحب کے دمانے میں تو ابھی ان کا دور ابھی شروع ہو ہے نہیں دوسری بات ہے قاضی صاحب جس فلٹر سے نکل کے آئے ہیں آئی س آئی ان کی تحقیقات کی ایم آئی نے ان کی تحقیقات کی آئی بی ان کے پیچھے رہی سپیشل یونٹ بنا وہ ایسٹس ریکاوری یونٹ بنا ان کے لیے وہ تو یہ سارے فلٹر سے گزار کے آئے ہیں خود بھی گزرے ہیں ان کی وائف بھی گزرے ہیں آہ نہیں ان کے پاس ایک سنیری موقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزیزہ صاحب سپریم کورٹ کو بھی اوپن کریں اور پبلک باڈی کے طور پہ لے ہیں اور ہماری پارلمنٹ کو بھی سادق سنجلانی صاحب پچھلے دنہ آپ کو پتا وہ بھی جاہ رہے تھے کہ قانون بن جائے کہ سینٹ نہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو آئی بلیو کہ یہ ہوگا کوئکلی آگے چلتے ہیں ٹائم پھوڑا ہے آپ نے دوسری میری سٹوری کا ذکر نہیں کیا سوری سوری وہ جو جاج صاحب کے بیٹے کا ایشو ہے بڑا ایمپارٹن ڈشو ہے بلکل پلیز وہ جاج صاحب کے بیٹے کا ایشو بتائیں اچھا عزاز یہ ایک لیٹر ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈیشنر ریجسٹرار ہیں انہوں نے منسٹری آف فارن فیرز کو لکھا ہے جی انہوں نے عزاز لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے جاج صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں سید محمد علی جو کہ بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور ان کو جو ہے نا جس جگہ پہ امریکہ انہوں نے قیام کرنا ہے ادھر تک ان کو پچھائیں یعنی مطلب پروٹوکول دیں اچھا پروٹوکول شروع کی در سے ہوتا ہے ادھر پاکستان میں جو ہوگا پروٹوکول وہ تو منسٹری آف فارن فیرز کے خاتے میں نہیں آتا کہ وہ جس ائرپورٹ سے پیٹھیں فارن فیرز کے خاتے میں بھی ہے ان کا ایک پروٹوکول سیکشن ہے پورا نہیں نہیں لیکن ادھر سے تو پولیس یا ایف آئی ہے کہ یہ پروٹوکول ہو جائے گا نا ٹھیک ہے جدھر ان کو منسٹری آف فارن فیر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ان کا جو پہلا سٹاپ ہے پہلا سٹاپ نہیں ہے انہوں نے جانا ہے وایا براستہ ابو زبی ٹھیک ہے ابو زبی جانا ہے تو ادھر ہوتی ہے امیگریشن تو لوگ عزاز آپ کو اگر آپ بھی گئے ہوئے ہیں تو ادھر لائن میں لگنا پڑتا ہے اتنی کوئی لمبی لائن بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ادھر ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے فسیلیٹیٹ کیا ہوگا کہ جو فارن آفیس کا کوئی ڈیپلومیٹ جائے گا وہ بتائے گا جی کہ یہ جاج صاحب کے بیٹے ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں شکوک و شباد سے بالتا رہے ہیں اور ہم ان کی گارنٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو جانے دیں ٹھیک ہے جہاز میں بیٹھنے رہے اور جب وہ بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے یہ جو پہلی ڈیوٹی ہے نا یہ ہے جو ہماری ایک متحدار عرب امراض میں فارتھان ہے اس کے امبیسٹر کو سی سی کیا ہوئے کہ بھئی نوٹ کر لو آگے انہوں نے جانا ہے ادھر نیو یارک میں نیو یارک جب ادھرنا ہے تو پھر جو کانسل جرنل ہے ہمارا نیو یارک میں جو ہماری سفارتھان ہے وہ تو واشنگٹن میں ہے تو کانسل جرنل کے لیے دوسرا حکم ہے کہ آپ نے ادھر سے ان کا جو امیگریشن کا پروسس ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے اور اس کے بعد ادھر گاڑی ہونی چاہیے ڈرائیور ہونا چاہیے آگے جس جو ان کی منزل مقصود ہے جس جگہ پہ انہوں نے جا کے قیام کرنا ہے ادھر تک آپ نے چھوڑ کر رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب انہوں نے واپس آنا ہے تو یہی پروٹوکول رپیٹ ہوگا سیمہ صاحب وہ خط دوبارہ پڑھیں انہوں نے کہے اکیس توپوں کی سلامی تو نہیں لکھی نہیں نہیں توپاں توپاں تا نہیں ذکر ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اکیس توپوں کی سلامی نہیں وہ جو ہے نہیں کہ وہ اس میں فارن منسٹری کے پروٹوکول دارہ کار میں نہیں آتا اچھا تو جب انہوں نے واپس آنا ہے پھر ادھر سے بیٹے کو اسی روٹ پہ اسی طریقے کار سے ہاں وہی طریقہ جو ہے وہ واپسی پر بھی ہونے ہیں جج صاحب کو سلام ہے جناب ان کو کورنش بجال آتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جناب رحم کریں کوئی اس ملک پہ اور اپنے بچوں کو نارمل رہنے دیں اور خود بھی عام آدمی بھی رہیں جج رہیں آپ کے اچھا عزاز ایک تو یہ ہے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ بے شک جج ہی رہیں لیکن جو رولز ہیں وہ یہ بھی الاؤ نہیں کرتے نہیں الاؤ رولز جو ہیں رولز کے مطابق یہ ہے کہ ایون اگر آپ جج بھی ہیں تو آپ کسی افیشل ویزٹ پر ہیں تو تب آپ کو پروٹوکول ملے گا اور یہ صرف جج کی بات ہے اس کی فیملی کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی ان کا بچہ چلا جائے تو سب کو پروٹوکول ڈیوٹی جو ہے وہ وزارت حرجہ نہیں کرنی ہے ان کے بارے میں یہ اگر کوئی جج پرائیوٹ ویزٹ پر گیا ہے تو پھر بھی اس کو پروٹوکول نہیں ملے گا یہ رولز ہیں چیما صاحب رولز تو یہ ہیں میں اب نام لینے دے چیف جسس جو لاور آئی کورٹ ہے نا بٹی صاحب وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آئے تھے پنڈی میں پنڈی میں انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ جو سرطاری افسران کی رہائشہ ہے انہوں نے کہا جی تیس پرسنٹ جو ہے نا اس میں کوٹا میرے ججز کا نکالے جو کہ کسی طریقے سے پنڈی انتظامیہ کے درہکار میں نہیں آتے بھئی آپ اپنی جوڈیشل کا لونی آپ ادھر رکھ لیں یا کوئی اور اپنا جوڈیشلی کا لگو ہے یہ انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا اگر نہیں کہا وہ اس کی ضرور ان کا ریجسٹرار جو ہے وہ ہمیں بتا دے اگر انہوں نے نہیں کہا مجھے بڑے ذمہ دار افسروں نے بتائی ہے یہ بات کہ جی وہ جو سرکاری افسران افسروں کا جو کوٹا تھا نا اس میں مانگ تو یہ پروٹوکل تمام ججز کا ایک انفورچنلٹی جنللسٹوں کا بھی مسئلہ ہے یہ جنللسٹوں کا بھی مسئلہ ہے تو عزاز لیکن اس میں جو ہے نا ہمارا ایشو جو ہے ابھی ہم پروٹوکل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم رولز کی بات کر رہے ہیں کہ رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے اور یہ پالیسی کیابنٹ سے اپروفڈ ہے کہ جب کوئی جج اپنے سرکاری وزٹ پر جائے گا اس ٹائم ادھر جو ہمارا پاکستان کا مشن ہوگا فارتھانہ ہوگا وہ ان کو پروٹوکل یا سارے معاملات میں فسیلیٹیٹ کرے گا ایون جج اگر پرائیویٹ اپنے نجی دورے پر جاتا ہے تو اس دوران وہ فسیلیٹیشن نہیں ہوگی بچوں کی تو دور کی بات ہے تو آگے چلیں آپ بتائیں وہ جو بورڈ کے حوالے سے چیمت صاحب بورڈ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں نو تعلیمی بورڈ ہے راولپنڈی بورڈ ہے فیصلہ باد بورڈ ہے لہور بورڈ ہے سب سے پرانا بورڈ ہے ایچولی پنجاب کا لہور بورڈ تھا جس کے بطن سے یہ سارے بورڈ نکلے ہیں ملتان بورڈ ہے بہت سارے گجروں والا بورڈ بھی ہے نو کے قریب یہ بورڈ ہے یہ وقتاں فوقتاں یہ پنجاب کی اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا جس کے تحت یہ بورڈ بنے مقصد کیا تھا کہ جو سنٹرلائزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے ڈی سنٹرلائزیشن کی جائے زیادہ سے زیادہ بچوں کو فیسلیٹیشن ہو شفافیت آئے اور بورڈ کی بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے بیشکلی اس کا ایک شیئر مین ہوتا ہے جس میں انتظامات ہوتے ہیں امتحانات کے آپ کو پتا ہے بورڈ کے امتحانات کروائے جاتے ہیں انتظامات ہوتے ہیں پورا اور یہ خالی امتحانات نہیں ہوتے چیما صاحب کاپیوں کی خریداری جو آنسر شیٹس ہوتی ہیں ان کی خریداری رول نمبر سلپ پہ ایک بڑا لمبا عمل ہوتا ہے جس میں پیسے بھی بڑے انوالو ہیں پنجاب کی نگران حکومت جو کہ نگران ہے کہنے کو اب وہ نگران نہیں وہ پوری حکومت یعنی کہ ایک منتخب حکومت کا رول ادا کر رہی ہے جہاں پر جو وزیراعالہ پنجاب ہے محسن نکوی صاحب وہ اچھا کام کریں we should appreciate لیکن جہاں پر وہ یا ان کا کوئی وزیر وزیر تعلیم یا کوئی اور اپنے دارکار سے باہر نکلے تو یہ بھی غلط ہے اب وہ ان تمام بورڈز کو بالائے قانون اسمبلی کا ایکٹ موجود ہے جس کے تحت عمل ہو رہا ہے اب وہ اس کو centralization کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک جو ہے نا بورڈ کے اندر آجیں اور پھر ہم وہ ون مین شو ہوگا اور وہ جو مرضی فیصلے وہ ٹھیکے دے جو مرضی کرے ون مین کرے اچھا ایک آدمی سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے نو بورڈ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے نو چیئرمن اور نو بورڈ آف گورنرز بات تو نیچے چلی جاتی ہے میں شک نہیں کرتا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگین رولز والی بات رولز کو ویلیٹ نہ کریں قانون کو ویلیٹ نہ کریں اچھا چیما صاحب معاملہ یہاں پر ہی نہیں رکا اس کے اوپر کچھ یہ بورڈ بورڈز ہیں ان کے انہوں نے اپس میں ایک فیڈریشن بھی بنائی ہوئی ہے ان کے صاحب ہیں کوئی ملک نصار یہ چیئرمنہ ہے پنجاب بورڈز فیڈریشن کے چیما صاحب یہ انہیں تھری ایم پیو کے تحت ملتان میں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ ڈیٹین کر لیے گا یہ نہیں کہ انہوں نے ظاہر آواز اٹھائی ہوگی کوئی اعتجاد کی آواز بلند کی ہوگی اب وہ بند کر لیے گئے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ سٹیٹ آف سیچویشن ہے آئی ہوب کہ جو چیف پنسٹر ہیں محسن نقوی اس بات کا نوٹس لیں گے انہوں نے نوٹس لے کہ یہ ایک بورڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا ہے نہیں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ اب وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ قانون بنا ہوا ہے قانون کو وائلیٹ مت کریں قانون کا مزاق مت بنائیں اور قانون کا مزاق بنائیں گے تو لوگ آپ کا مزاق بنائیں گے میرے خال میں یہ دعا کے چلیں وہ سپین والا جو باقیہ چیما صاحب سپین والا باقیہ بڑا انٹرسٹنگ آج سے کچھ عرصہ پہلے چیما صاحب سپین میں ہمارے سفیر ہیں شجاعت راٹھور ابھی بھی ہیں میڈرڈ میں اور ان کے ساتھ ان کے ڈیپٹی تھے عمران چودری آج کل عمران چودری صاحب امان میں سفیر ہیں اچھا چیما صاحب ہوا یہ کہ وہاں پر کوئی خاتون تھی اس نے الزام لگایا ان دونوں کے بارے میں کہ ان صاحبان نے یعنی کہ جو پاکستان امبیسی کے سفیر ہیں یا ان کے ڈیپٹی ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے ہریسمنٹ کیا اس خاتون کے اوپر کوئی شاید مقدمہ بھی وہاں پر فائل ہوا ہوا جب ہریسمنٹ کا الزام لگا میں نہیں کہتا ہوں انہوں نے ہریسمنٹ کی یہ بالکل میرا نہیں لیکن الزام لگا اور یہ بڑا سیریس الزام اس کے اوپر وہاں پہ ایک جنلس تھے مرزا ندین بیگ سپین میں ہوتے ہیں انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ولاغ کیا پاکستان کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کوئی آواز اٹھائی ان لوگوں کے بارے میں چیما صاحب بات ختم ہو گئی کچھ عرصہ بعد کچھ ہی انہی دنوں کے بعد یہ جو امران چودری صاحب ہے یہ امان کے سفیر ہو گئے اب وہ مرزا ندین صاحب آئے ہیں ڈسکا کے رہنے والے یہ ڈسکا میں آئے ہیں اپنے گھر پہ تو ان کے گھر پہ ایک دن ایف آئی اے نے ریڈ مارا اتفاق سے یہ گھر پہ نہیں تھے جس طرح ریڈ آپ کو پتہ پنجاب میں ایک منڈ سٹ ہے توڑ دو گس جاؤ یعنی کہ ایک پورا خوف و حراس قائم کرو اسی طرح وہ کوئی سی سی ٹی ویڈیو بھی ہے چیما صاحب دوسرا ریڈ بھی مارا وہ نہیں تھے وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ زیرب کی چکر کیا ہے تو وہ انہوں نے کوٹ میں بھی اپروچ کیا وہ ایف آئی اے میں بھی پیش ہوئے پتہ یہ چلا کہ جی جو صفیر صاحب ہیں غالباً امران چودری صاحب ان کی کوئی ایمیل ہے انہوں نے ایمیل کیا ہے اور ایمیل کیا ہے کہ اس کو ایف آئی اے کو کیا ہے کہ جی انہوں نے مجھے حراسان کیا ہے اور ایف آئی اے اب انکوائری کر رہی ہے انڈر دی سائبر لاؤز ٹھیک ہے ایف آئی اے کہ میں نے وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ہماری ممتاز زیرا بلوچ صاحبہ ان سے بھی میں نے بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ان کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی انہوں نے شاید وہ چیک کر رہی ہیں پھر ایف آئی اے گجران والا میں عبدالحسیب والا ہیں یہ ان کے آفسر ہیں جو کہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جی پاکستان کا کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ایف آئی اے لاؤز کے انڈر آتا ہے یہ بڑا یہ بیسک ہیومن رائٹس کی اقلاب وردی ہے بیسک ہیومن رائٹس کی اقلاب وردی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی کام کیا انہوں نے کیا یا نہیں کہتا ہے کوئی دھوان اٹھ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو تھا نا کہ وہ خاتون اگر کوئی شور مچا رہی ہے کہ آپ نے ہریسمنٹ کی ہے تو انہوں نے یہ معاملہ ہوا اور اس کے اوپر اعتجاج ہوا ہوئی ہے نہیں ہوئے بعد میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی ٹھیک ہے پھر آپ پاکستانی شہری کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کی یعنی میں یہ کہوں گا یہ بدماشی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو مس یوز کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں کو حریس کر رہے ہیں اور اس میں ایف آئی اے کا رول بھی دیکھیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایڈی جی ایف آئی اے کے آفس میں کوئی ایمیل آئی ہے آئی بلیو محسن بھٹ صاحب اچھے آدمی ہیں آئی بلیو اس کا نوٹس وہ لیں گے اور ان دونوں صاحبان یہ شجاعت صاحب اور یہ عمران چودری ان کے بارے میں نگران وزیر جو خارج ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے اس کی انکوائری کرنی چاہیے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان صاحب کو یہ جو مرزا ندیم ہے ان کو فون پہ بات کروائی گئی ہے ون آف دی یہ جو اکیوزد ہیں کہ آپ معافی مانگیں اور یہ عمران چودری صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر لکھ کے معافی مانگیں تو یہ بدماشی ہے امان میں بیٹھے ہوئے آپ وائس رائے بن کے اس ملک کے ٹیکس کے پیسوں پر آپ پلتے ہیں اور آپ اس طرح اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں یہ بڑی ان ہیومن ہے اور ان جیسے پڑے لکھے لوگوں سے کم از کم یہ توقع نہیں ہونی چاہیے آئی بلیو کہ سیکٹری وہ وزارت حرجہ کی ترجمان کا کیا موقع میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں نے ترجمان صاحبہ سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو چیک کر کے تفیل لے کے آپ کو گیٹ بیک کروں گی لیکن ایف آئیے والوں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کیا کہ جی یہ ان جو سفرہ ہیں انہوں نے بھئی جائیں آپ ذرا پہلے اس خاتون کو تو کریں جنہیں آپ عدالت میں جواب دیں اس کا ازاز ویسے مجھے اس خاتون کا نہیں آئیڈیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے لیکن مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ ادھر سپین میں کوئی ایک خاتون ہے جس نے کافی جو ڈپلومیٹس ہیں ان پر حراسمنٹ کے کوئی نہ کوئی کمپلینز کی ہوئی ہے یہ کوئی بڑا ایک کوئی مسٹیریس کیس ہے کہ ایک ہی خاتون ہے انہیں کہ اس کی طرف سے کمپلین ہوتی ہے لیکن ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس نے کمپلین کیا تو آپ دوسرے لوگوں کو حراس کریں سیما صاحب انفورچنٹ یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں ان کے ساتھ حراس کی ہوتی ہے کچھ کوئی خواتین رپورٹ ہی نہیں کرتی اور کوئی رپورٹ کریں انہیں کانٹروورشل بھی کر دیا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ حراس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے خدا بہتر جانتا ہے یا تحقیقات ہوں گی یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک حراسمنٹ کا الزام لگا آپ کے اوپر جنرلس نے آواز اٹھائی جو اس کا کام ہے that is just right ٹھیک ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں ایف آئیے کو لکھ رہے ہیں اور ایف آئیے کا کام دیکھیں ایف آئیے کروائی شروع کر رہی ہے تو آئی بلیو کہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ بھی نوٹس لے گی اور ڈی جی ایف آئیے اس کے اوپر نوٹس لیں گے تو امرحال میں چیما صاحب آج کافی ہم نے میرا رہی شاہی کوئی بات رہ نہیں گئی کوئی بات رہ نہیں گئی تو ناظرین امیدہ آپ کو ہمارا پرگرام پسند آیا ہوگا ہمیں دیکھتے رہیے اور اگر آپ نے ہمیں کو معلومات دینی ہے تو talkshop777 at gmail.com پہ ہم سے رابطہ کیجئے مجھے اور عمر چیما لوگو جاتے دیجے